بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ہیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ڈیزرٹ ڈیزرٹ ہم بنائیں گے چوکلٹو بسکٹ سے مجھے امید ہے کہ مرے ریسیپی آپ کو پسند آئے گی پسند آتی ہے تو پلیز اس کو فولو ضرور کیجئے گا ساتھ چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آنجی تو یہاں پر میں نے ساتھ پیکٹ چوکلٹو بسکٹ کے لے لیا تھے اس کو میں ایک پلیٹ میں ڈال دوں گی سب ایک جگہ پر ہم اکٹھے کر لیں گے اور ان کو ہم توڑ لیں گے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب بسکٹوں کو اچھی طرح سے توڑ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو زپر بیگ میں ڈال کر بھی اس کو توڑ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو کرش کرنا ہے بس وہ آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا ہے آپ نے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے ہی مجھے چاہیئے تھا وہ میں نے اس طرح سے کر لیا تھوڑا سا ہم نے اس کو کرش کیا ہے اور اب میں نے اس میں ڈال اس میں ڈالیں گے بٹر ملٹڈ بٹر ہے میرے پاس 3 ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں وہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسکٹ کے ساتھ یہ دیکھئے اس طرح سے اب بھی ہم ان کو اور کرش کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو کرش کیا ہے اور یہ دیکھیں ملکل ایک جیسا ہو گئے جس طرح سے مجھے چاہیے تھا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اب ہم نے ایک بول لے لینا ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک بھی ڈیش یا بول جو بھی آپ کو پسند ہے جس میں بھی آپ ڈیزرٹ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں اور اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے بسکٹ کا اور بٹر کا جو بیٹر ریڈی کیا ہے وہ ہم سٹرپ بے سٹرپ ہر چیز جون سی ہے وہ آپ کی سمجھ آسکے یہ دیکھیں اس طرح سے چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو بٹھا دینا اس طرح سے ایک جیسا کر دیں گے چمچ سے جو اتار لیں گے ایک جیسا بلکل ہم نے اس کو کر دینا اچھی طریقے سے یہ تو اب ہمارا ہوگیا ریڈی آپ میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں پندرہ منٹ کے لیے اور دوسرے سائٹ میں ہم اپنی کریم ریڈی کر لیں گے یہ میں پاس ریٹنگ کر لیں گے یہ عام بزار سے آپ کو مل جائے گی اس کا میں نے ہاف پیک لیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح ہماری کریم ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے چلد ہو تب ہی آپ کی کریم بہترین بنے گی تو یہ دیکھیں ہماری کریم بننا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں یہ ٹھک چاہیے اس لئے میں اس کو اور زیادہ بیٹ کروں گی اس کو بیٹ کرتے وے تقریبا مجھے چار سے پانچ منٹ لگ گئے تھے یہ دیکھ اس طرح سے تھوڑی دیر ہم اس کو اور کریں گے یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھک ہو نہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھ ہے ہمیں اس طرح سے ٹھک جائی جائیے تا کہ ہم جب سپیچولر کو الٹا کریں تو ہماری کریم جنسی ہے وہ نیچے نہ لگے اس پوائنٹ پر آ کر ہم نے اس میں کنڈنس ملک ڈالنا ہے یہ ہوم میٹ کنڈنس ملک ہے میں نے اس کی ریسی بنا ہی ہے آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈال کر اب ہم اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے ایک منٹ کے لئے بس ہم نے اس کو بیٹ کر نا اس سے زیادہ نہیں کرنا ہم نے پہلے ٹیم کو تھوڑا ہارڈ رکھا تھا پھر ہم نے اس کے اندر کنڈنس ملک ڈالا تو یہ دیکھ 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 کے بعد اس سے ہم آدھ نکال لیں گے دیکھ 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 آپ جو نے آدھ نکال ہے اس کو اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے کو کو پاورڈر ون فور ٹی سپون کے قریب ہم نے کو کو پاورڈر ڈالا ہے اور اب ہم اس کو مکس کٹ دیں گے اور ہاف کے اندر ہم نے کو کو پاورڈر ڈال دیا ہے اس طرح سے مکس کر لیں گے دیکھ دیکھ یہ دیکھ ہے بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے بسکٹ 15 منٹ کے لیے فریزر میں رکھے تھے کرش کر کے وہ ہم لے آئے ہیں اب اس کے اندر ہم نے سمپل کریم ہے وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے چاروں طرف پھلا لیں گے سپیچولار سے ہم اس کو اچھی طرح سب طرف پھلا لیں گے اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے جو ہم نے کوکو پاوڈر ڈال کر ہم نے کریم ریڈی کی تھی وہ اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم اس کی بھی لیئر لگا دیں گے پہلے ہم نے سمپل کریم کی لیئر لگا دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے پھلا لیں گے دیکھ دیکھ طرح سے بس ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو سمودھ کر دیں گے اور سائٹ پر ہم ڈال دیں گے بسکٹ جو ہمارے تھوڑے سے ہم نے رکھی تھے کرنے کے لیے آپ جائیں تو جیسے مرضی کر سکتے ہیں یہ دیکھ میں نے بسکٹ کا پاور بنا کر اس کے اندر ڈال دیا دو گھنٹے کے لیے اس کو میں نے فریز میں رکھ دیا ہے تا کہ یہ دیکھ ہے ہمارا چوکلیٹو ڈیزرڈ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی تھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈ سے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی لیئرز لیئرز کیجئے ہم اس کو کٹ کر لیئے سرف کرنے کے لیئے جب ہم اس کو سرف کریں گے تو ہم اس طرح سے اس کی کٹ کریں گے یہ دیکھ ہم پاس ایک لیٹ ہے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس کو سرف کر دیں گے یہ دیکھ ہے بہت ایزی ریسیپی ہے آپ نے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کر لی ہے اور کھانے میں بہت تیسٹی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی کریمی اور کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کی لی یہ دیکھ میں امید کرتی ہوں کہ میری ریسیپی آپ کو پسند آئے گی پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھول نا اور بیل ایکن کو پر پریس کر دینا ہے تو پھر ملیں گے